بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین وعلا آلہی وعلا اصحابہی اجمعین مولا صلی اللہ وسلم دائماً آبادا علیہ حبیبی خیر الخلق ناظرین سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قادیانیوں کے لحاظ سے ایک بڑا فیصلہ کیا جا رہا ہے آج 29 اپریل وزیراعظم کی طرف سے قادیانیوں کو نیشنل کمیشن برائے اقلیات میں داخل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے قومی اقلیت کمیشن کے اندر قادیانیوں کو شامل کرنے کا اعلان وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اس بیس پر کیا ہے کہ چونکہ انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا تو جس طرح دیگر غیر مسلم جو ہیں وہ اس کمیشن میں شامل ہیں تو قادیانیوں کو بھی اس کمیشن کے اندر شامل کیا جا رہا ہے اس خبر کو سننے کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر گہری تشویش پائی جا رہی ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کی طرف سے بندہ ناچیز کروڑوں اسلامیان پاکستان کے اس موقف کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ضرور ہیں اور بڑی جد و جہد سے ان کو آئین میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا لیکن قادیانی دیگر اقلیات کی طرح غیر مسلم نہیں ان کا غیر مسلم ہونا اور وجو سے ہے دیگر اقلیات مثلا ہندو ہیں سکھ ہیں پارسی ہیں کرسچن ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور قادیانی جو ہیں یہ مرتدین ہیں یعنی بنیادی فرق کے لحاظ پر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ باقی جو ہیں وہ نان مسلم ہیں اور قادیانی ناٹ مسلم ہیں کچھ لوگوں نے یہ اسطلعہ بھی استعمال کی قادیانی ہرگز دیگر اقلیات کے برابر نہیں تولے جا سکتے اور نہ ہی حقوق کے لحاظ سے ان کی لسٹ میں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے جس آئین پاکستان کا حوالہ دے کر عمران خان نے ان کو اس کمیشن میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے اسی آئین پاکستان نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قادیانی کسی لحاظ سے بھی دیگر غیر مسلم اقلیات کے مساوی نہیں ہیں کیونکہ ہمارے آئین کے اندر قادیانیوں کے لحاظ سے دیگر اقلیات کے مقابلے میں استثنائی شکیں موجود ہیں امتنائے قادیانیت آرڈینینس کی شکل میں اور اس کے علاوہ بھی جس میں قادیانیوں کو اسلامی شاعر استعمال کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے اور اس پر مختلف قسم کی سزائیں ہمارے آئین میں موجود ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اقلیات جو ہیں وہ غیر مسلم اقلیات ہیں یعنی وہ اپنے آپ کو کبھی بھی مسلم شو نہیں کرتے اور نہ ہی وہ کبھی مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ دعویٰ نہ کبھی سکھوں نے کیا ہے نہ کبھی ہندووں نے کیا ہے نہ کبھی کرسٹن جو ہے ان کی طرف سے آیا ہے نہ پارسیوں کے طرف سے آیا ہے جبکہ قادیانی مسلم ہونے کے دعویدار ہیں تو سب سے پہلے تو قادیانیوں کو جو مسلم ہونے کے یہ دعویدار ہیں ان کو اس دعویے سے دستبردار کرایا جائے کہ یہ اپنی زبان سے یہ تسلیم کریں کہ یہ مسلم نہیں ہیں تو اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ لیا جائے گا کہ ان کو کس کیٹیگری میں شمار کیا جائے تو اب تک غیر مسلم اقلیات کا جو قانون ہے اس میں وہ اقلیات ساری ہیں کہ جو اپنے آپ کو غیر مسلم مانتی ہیں اور کبھی بھی ان کی طرف سے مسلم ہونے کا دعویہ نہیں کیا گیا جبکہ جبکہ کادیانی جو ہیں یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے اور بلکہ اپنی طرف سے یہ دعویہ دار ہیں مسلمان ہونے کے تو اس بنیاد پر بنیادی ڈیفرینس ہے ان میں اور غیر مسلم اقلیات میں خود ان کے اپنے نکتہ نظر کے لحاظ ہمارے لحاظ سے یہ ہے کہ اگر آج کسی موڑ پر یہ اعلان کر بھی دیں کہ ہم غیر مسلم ہیں تو اس کے بعد بھی ہمیں تحفظات ہیں کیونکہ مرزا کی کتابوں میں اور مرزا کے بیٹے کی جو تحریریں اس میں موجود ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جب تم مرزا کو نبی مانتے ہو تو ہر نبی کا اپنا کلمہ ہوتا ہے تو تم بھی کوئی اپنا کلمہ بناو تو اس پہ واضح طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنا کلمہ تب بنائیں جب ہمارا کلمہ پہلے موجود نہ ہو پوچھا گیا کون سا کلمہ تو انہوں نے کا یہ ہمارا کلمہ ہے استغفر اللہ اس کا مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر مازاللہ سمہ مازاللہ مرزا قادیانی کے شکل میں دنیا میں آئے اور اب جو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے تو یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے مراد بقول مرزا قادیانی اور اس کے بیٹے کہ یہ ہے کہ یہاں محمد الرسول اللہ سے مراد سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کے لختے جگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نہیں نہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا کلمہ ہے نہ کرسچن کہتے ہیں نہ ہندو کہتے ہیں نہ سکھ کہتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں وہ اقلیات ہیں پاکستان میں مگر وہ کلمے کا ہم سے جھگڑا نہیں کرتے انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے اور یہ وہ ملعون ہیں کہ جو ہم سے ہمارا کلمہ چھیننا چاہتے ہیں اور گویا کہ ان کے بقول اب جو مرزا ملعون کو نبی نہ مانے وہ مسلم ہی نہیں مسلم تب ہوگا جب مرزا ملعون کو وہ نبی مانے گا اس بنیاد پر عمران خان کو یہ بات بلکل دو ٹوک الفاظ میں ہم کہہ رہے ہیں کلیر ہیں ایک ان کی طرف سے اور دوسری ہماری طرف سے وہ آج بھی دعوے دار ہیں مسلمان ہونے کے وہ آج بھی دعوے دار ہیں اس چیز کے کہ وہ مسلم ہیں تو سب سے پہلے انہیں اس دعوے سے دستبردار کروایا جائے اس کے بعد جو مرزا کی کتابوں کے اندر یہ جملہ کفریہ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے ہی ہمارا مسلمانوں کا یہ کلمہ یعنی جو اصل امت ہے ان کا کلمہ نہیں وہ کہتے ہیں ہم قادیانیوں کا یہ کلمہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ اللہ سلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اب یہ مرزا قادیانی کی روپ میں آئے اور یہ جو کلمہ ہے لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم قادیانیوں کا کلمہ ہے نیا تب بنائیں جب ہمارا کلمہ نہ ہو تو یہ جو دوسری صورتحال ہے اس لحاظ سے بھی انہوں نے خود اپنے آپ کو اقلیات جو پاکستان میں ہے اس سے جدا کر رکھا ہے چونکہ وہ اقلیات ہم سے کلمے پر جگڑا نہیں کرتی اور یہ ہم سے ہمارا کلمہ چھیننے کی دن رات کوشش کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں اور اسی کے اوپر یہ لازم آ رہا ہے کہ ان کے بقول ماذا اللہ امت مسلمہ تب مسلم بنے گی جب مرزا کو مانے گی اور مرزا کو اگر نہیں مانتے تو پھر یہ لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کہ امت مسلمہ جو حق دار نہیں ہو سکتی اس بنیاد پر اتنا بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں قادیانی مسلمانوں پر تو ایسے جو ظالم ہیں جو پہلے ہی مسلمانوں پر جو امت مسلمہ ہے ان سے ان کی سب سے بڑی شناکت چھیننا چاہتے ہیں اور یہ چھوٹی دہشتگردی نہیں بہت بڑی دہشتگردی ہے جو علال اعلان ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے امریکہ ہے برطانیہ ہے جو یہ دہشتگردی کروا رہے ہیں اب پاکستان کے اندر ایسے حالات میں کہ جب ہماری معیشت وینٹی لیٹر پہ ہے ایسے حالات میں کہ لاکڈ ڈاؤن کی وجہ سے پورے ملک میں غربت جو ہے وہ ہر طرف ایک موت کی شکل اختیار کر رہی ہے ایسے حالات میں کہ ادھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے ایسے ادائیگی کے لحاظ سے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے ایسے حالات میں کہ ملک میں پورے سال کے گزارے کے لحاظ سے بھی فصلیں گندم کی فصل پکی ہوئی ہے دفاتر بند ہیں ہر طرف مشینری کپی یا جام ہے لیکن اس دفتر کو کھول کر یہ ایک نیا فتنہ بپا کرنے کا پیچھے مقصد کیا ہے کیا گزارہ ہمارا نہیں ہو رہا تھا اس اعلان کے بغیر کہ جو یہ اعلان اس رمضان المبارک میں ضروری سمجھا گیا لاکڈاؤن کے اندر اسے ضروری سمجھا گیا ایسے حالات میں کہ جب معیشت جو ہے اچکولے کھا رہی ہے جب لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں ایسے حالات میں وزیر اعظم کو یہ اعلان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس سے ہمارے وہ تشویش بھی بالکل سامنے آگئی کہ یہ بیماریاں آتی جاتی رہتی ہیں کرونا وائرس کو آگے ایک مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا جس طرح کہ اسرائیل میں کرونا وائرس کو بڑے مقاصد کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں استعمال کیا جا رہا ہے بھارت میں کرونا وائرس کو مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ایسے ہی ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی اسلام دشمن ایجنڈا مسلط کرنے کے لیے کرونا وائرس کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ ہماری جو تشویش تھی اس کے مطابق آج یہ بلی تھیلے سے باہر نکل آئی کہ دیگر کتنے کرنے والے کام ہیں مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے اور ادھر امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ خود کچھ دماغے ہو رہے ہیں پھر یہ ہے کہ بچیوں کا خواتین کا روزانہ کا قتل ہو رہا ہے اتنے لوگ کرونا سے نہیں مار رہے جتنے بدکاری کے نتیجے میں بچیوں بچوں کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے اور کھانے پینے کے لحاظ خرد و نوش کے لحاظ سے مہنگائی حد سے آگے گزر چکی ہے اور لوگوں کو افطاری سہری کے لحاظ سے بڑے پرابلم ہیں اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو یہ پڑی ہے کہ قادیانیوں کے مسائل حل کیے جائیں قادیانیوں کو اس کمیشن میں داخل کیا جائے اور ان کے لیے پھر آگے تمام مراہات کے دروازے کھولے جائیں اگر دیگر اقلیات کے ساتھ ان کو شامل کیا جاتا ہے تو کل یہ الیکشن بھی لڑیں گے الیکشن لڑیں گے تو پھر وزیر بھی بنیں گے پھر وزیر بنیں گے تو وزیر آزم یا صدر بننے تک پہنچیں گے پھر مختلف دیگر جو ان پر پابندیاں ہیں آئین کے لحاظ سے وہ ساری پابندیاں بھی اٹھ جائیں گی خود بخود کہ پبلک مقامات پر یہ اپنے جلسے کریں یہ مسلمانوں کے شاعر استعمال کریں یعنی دوسرے لفظوں میں آئین کی جان نکالنے کے لیے یہ ایک چور دروازہ بنایا جا رہا ہے کہ جس کی ذریعے سے قادیانیوں کو جو پہلے ہی دن رات مسلمانوں کے خلاف سادشوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو ایک قانونی شکل دینے کا یہ رستہ اختیار کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے آج صبح جب میں نے اخبار پڑا تو فوراً میرے دل میں یہ بات گھٹ کی جو پچھلے پہر میں نے قانون سے سن لی کہ آج اخبارات میں یہ سب سے بڑی سرخی لگی ہوئی تھی اکلیات کے لحاظ سے امریکی کمیشن برائے بین القوامی مذہبی آزادی ہے ہر سال وہ اپنی ایک رپورٹ شاہ کرتے ہیں پچھلی سالانہ رپورٹ میں انہوں نے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا تھا آسیہ ملونہ کی وجہ سے کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے آسیہ ملونہ کو انہوں نے رہا کر دیا اب جو سالانہ رپورٹ شپی ہے آج کی اخبارات میں اس کے اندر کرتار پر رہداری کے لحاظ سے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا گیا گرو نانک انیورسٹری بنانے کے لحاظ سے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا گیا ہندو مندر دوبارہ کھولنے کی وجہ سے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے یہ تین بڑی کامیابیاں اس ادارے نے حاصل کی ہیں پاکستان سے یہ کام کروا کے تو یہ واضح ہوا کہ پاکستان جو خود اپنی معیشت کے لحاظ سے موت حیات کی جنگ لڑ رہا ہے اس سے اتنے پیسے لگوا کر کس قوت نے یہ کرتار پر رہداری بنوائی گروہ نانک یونیورسٹی اور یہ مندر جو ہے ان کی تزین و آراش کے یہ سارے کام کس نے کروائے یہ امریکہ کا ادارہ ہے مذہبی آزادی کا اس نے پاکستان سے وہ کام کروائے جو پاکستان میں کبھی نہیں کیا گئے تھے پہلے اور پاکستان کائین ان سے روک رہا تھا اور ادھر یہ ہماری حکومت اپنی کامیابی کے قصیدے پڑ رہی تھی کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں ہم نے پہلی بار یہ کر لیا ہماری سفارت کرین یہ کیا ہے ہم نے یہ مقاصد حاصل کر لی ہیں تو پتہ چلا کہ غیروں نے ان کو استعمال کیا اور وہ اب ان کو تھبکی دے رہے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں کہا تھا تم نے پورا کر دکھایا اس کے ساتھ دوسری دو چیزیں ان پر نظر سانی کرنے کا پاکستان نے وعدہ کیا جس پر پاکستان کی تعریف کی گئی وہ دو چیزیں جو ہیں ان کے لحاظ سے میرے دل میں یہ آج صبح اخبار پڑھتے ہوئے یہ بات کھٹکی اس میں یہ تھا کہ مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیازی مواد کے ساتھ ساتھ تعلیمی مواد پر نظر سانی کے پاکستانی حکومتی اقدامات کی تعریف کی ہے کہ امریکی ادارے نے پاکستان نے اور دو کام کیے ہیں جو ابھی منظر آم پہ نہیں آئے لیکن انہیں پتا ہے وہ کیا ہیں کہ اقلیات کے لحاظ سے جو مواد چھپتا ہے پاکستان میں اس پر نظر سانی کر لی گئی ہے کہ وہ مواد نہیں چھپے گا اور جو چھاپے گا اس کو پھر آئین کے شکنجے میں لائے جائے گا اور اس کے ساتھ تعلیمی مواد یعنی تعلیمی نساب کے اندر جو اقلیات کے بارے میں چھپتا ہے اس پر بھی نظر سانی کر لی گئی ہے اور امریکہ اس پر بھی شاباش دے رہا ہے اب اس نظر سانی میں سر فیرست جو چیز ہے وہ قادیانیوں کا کفر ہے قادیانیوں کا عقیدہ ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے جو ارتداد ہے وہ چیز شامل ہے یعنی یہ انہیں باور کرایا گیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں چھپنے دیں گے کہ جو قادیانیوں کو کافر قرار دے جس میں قادیانیوں کو کافر کے کمیشن میں لائے جائے گا اور اقلیات کے کمیشن میں لا کر پھر یہ کہ اقلیات کے خلاف منافرت پھیلانے والا مواد نہیں ہونا چاہیے اس پر پابندی ہونی چاہیے اور اس کے زمن میں یعنی قادیانیوں کے خلاف جو آئین کی دفعات ہیں ان کو موتل کر دیا جائے گا اس وجہ سے جو ان کے خلاف آئین میں باتیں موجود ہیں وہ بھی ساری ڈیلیٹ ہو جائیں گی اور ادھر پورے ملک کے اندر کتابیں خطبات مزامین اخبارات ان سب پر یہ پابندی لگا دی جائے گی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لحاظ ان کے خلاف نہ لکھا جائے نہ بولا جائے کیونکہ امریکہ کا ادارہ جو بین الاقوامی مذہبی آزادی کا اس کی طرف سے یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں اور پاکستان نے ان پابندیوں کو قبول کر لیا ایسے ہی جو درس نظامی کا نصاب ہے یہ تو اپنی جگہ پرہ امریکہ نصاب میڈل کا ہائی کا ایمہ تک پی ایش ڈی تک اس سارے نصاب میں یہ چیزیں معاذ اللہ نکالی جائیں گی جن میں ایک یہ ہے کہ اسلام دین برحق ہے اور تم یہود کو باطل نہ کہو تم نصارہ یعنی کرسچن کو جھوٹا نہ کہو انہیں بھی کہو وہ بھی حق پر ہیں ہندو سکھوں کو بھی تم یہ نہ کہو جھوٹے ہیں باطل ہیں وہ کافر ہیں بلکہ ان کے لحاظ سے بھی یہ نرم گوشہ رکھو صرف اسلام ہی کو تم دین برحق نہ کہو بلکہ کہو اپنے طور پر سارے ٹھیک ہیں نصاب کی اندر یہ ان اقلیات کے لحاظ سے تبدیلی کروانا اور یہ جو مرتدین ہیں ان کو اقلیات کے زمرے میں شامل کر کے پھر ان کے خلاف بولنا تحریری تقریری طور پر اسے ملکی آئین کے لحاظ سے ایک جرم قرار دلوانے کے لیے یہ دو چیزیں ہیں جو انہیں پتا ہے کہ انہوں نے کام ان کو کر کے دے دیا ہے اور ہمارے ملک کے اندر آئیستہ آئیستہ اسے پھر منظر آم پہ لائے جائے اس بنیاد پر یہ ریپورٹ جو چھپی ہے امریکہ کی طرف سے ایک سال کی اس پر ہمارا ملک کا حکمران طبقہ بغلے بجا رہا ہے اور میڈیا میں بھی تشیر کی جائے جی کہ پہلی مرتبہ امریکہ نے اتنی تحسین کی ہے اور ادھر بھارت کی امریکہ نے تحسین نہیں کی حالانکہ بھارت کا امریکہ اگر تحسین نہ کرے تو بگڑتا کیا ہے جب امریکہ ان کا اتحادی ہے اور امریکہ ان کے ظلم کا پارٹنر ہے وہ جو کچھ دن رات کر رہے ہیں قتل و غارت امریکہ کی اندھی آنکھ کو وہ نظر ہی نہیں آتا تو اگر امریکہ انہیں ایواڈ اس پر نہ بھی دے کہ وہاں پر اکلیات کو حقوق حاصل ہیں تو ان کا تو مطلب حاصل ہے عملا وہ کرونا کو بھی مسلمانوں کے خلاف اتیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو اس صورتحال کے لحاظ سے ہمیں کوئی بغلے بجانے کی ضرورت نہیں ہمارے حکمران ٹولے کو کہ ہماری تعریف جو وہ کر رہے ہیں تو اس سے بھی وہ بات ظاہر ہو گئی جس کا ہمیں خطرہ تھا کہ ہمارے مذہب میں امریکہ مداخلت کر رہا ہے اور اس نے کی ہے اور حکمران ٹولے نے وہ مداخلت قبول کر لی ہے اور اس کے نتیجے مدر سے شاباش آ رہی ہے اور ابھی بہت اور چیزیں ہیں کہ جو کہ باہر آئیں گی لیکن جو آج جس کا اعلان ہوا ہے کہ قادیانیوں کو قومی کمیشن برائے اقلیت میں شامل کر دیا گیا یہ وزیراعظم کے زبان سے جو یہ اعلان ہوا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے جو کہ سیاہ ہونا نہیں چاہیے تھا رمضان میں ہونے کی وجہ سے منور دن تھا مگر اس میں یہ جو کرتوت کیا گیا ہے ہمارے ہزاروں شہیدوں کی روحیں تڑپ اٹھی ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے لیے جاننے دی تھی اور ہمارے اکابرین جنہوں نے دن رات محنت کر کے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ ابھی ان کا پہلا سٹیپ ہے اور اگلا سٹیپ ان کی ارتداد کو واضح کرنے کا ہے تو اس بنیاد پر یہ کہہ کر انہیں کوئی اگر چھوٹ دیتا ہے خدا نخواستہ کہ یہ بھی مسلمانوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں یہ فتنہ ہی فتنہ ہے اور ہرگز مسلمان نہیں باقی یہ غیر مسلم ہماری اگر کو دیکھے تو پندرہ سال کی پریس کانفرنسوں میں یہ بات ہم بار بار دوراتے آ رہے ہیں کہ ان کا اور باقی غیر مسلم کا فرق ہے وہ صرف غیر مسلم ہیں اور یہ غیر مسلم ہونے کے ساتھ مرتد بھی ہیں کہ جو پہلے اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت میں گئے وہ بھی مرتد ہیں اور اب جو آگے ان کی نسل مرتد دین کی ہیں وہ بھی مرتد ہیں اس بیس پر کہ وہ ہمارا کلمہ استعمال کرتے ہیں ہم سے ہمارا کلمہ چھین تے ہیں اور وہ ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں سب سے بڑے ان پر یہ ڈاکہ ڈالنے والے مجرم اور دیشتگرد ہیں کیونکہ ایسی دیشتگردی نہ ہندو کرتا ہے نہ سکھ کرتا ہے نہ کرسی کرتا ہے نہ پارسی کرتا ہے پاکستان کے اندر اور دنیا میں جیسی دیشتگردی قادیانی کر رہا ہے کہ یہ ہم سے ہمارا کلمہ چھین رہے ہیں چھین تے ہیں اور چھین نے میں لگے ہوئے ہیں لہٰذا ہمارے حکمران امریکہ کو یہ واضح کر دیں کہ ان کے مذہبی حقوق ہم سے تم کس موں سے مانگتے ہو یہ تو پہلے ہی ظالم ہیں ہمارے حق چھینے ہوئے ہیں ہمارا کلمہ چھین نے کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور مرزا قادیانی نے خود لکھا ہوا ہے پھر آگے سب نے لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو ان سے اس دیشتگردی کا حساب لیا جائے اس کے بعد آگے بات ہو کہ ان کا کون سا حق ہم نے چھین ہے جو ہم سے یہ مانگنا چاہتے ہیں اس بنیاد پر ہم سو فیصد عمران خان کے اس بیان کو مسترد کرتے ہیں اور اس سے بلکل کسی طرح بھی سو میں سے ایک فیصد بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا اور یہ سراسر ظلم ہے زیادتی ہے اور یہی ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کر کے مدارس بند کر کے مساجد بند کر کے جمعہ بند کر کے اجتماعات بند کر کے یہ کوئی ایسا ضرور ہر با آزمائیں گے کام کریں گے کہ جس سے کرونا کے جو درپردہ مقاصد ہیں وہ پورے ہوں تو آج وہ ہماری بات سامنے آگئی کہ کرونا کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا بیماری تو بیماری ہوتی اور ابھی نہ جانے اس پر آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ ساری صورتحال ان علماء کو بھی دیکھنی چاہیے جو دن رات حکومت کے لیے لوگوں میں جا کے میٹنگیں کر رہے ہیں فتوے داغ رہے ہیں اور اپنی طرف سے ایک ریاست مدینہ کا شاید وہ ہم رکھتے ہیں کہ وہ بن جائے گی وہ اب سوچیں کہ ایسا بڑا اعلان جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کادیانیوں کی حمایت میں ہوا تو ایسے حالات میں کیوں ہوا پہلے چھپ چھپ کے کیا جاتا تھا اب کیا تلیری آگئی کہ الال اعلان کیا گیا وہ پہلے چھپ چھپ کے عام لوگ کیوں کرتا تھا اب وزیر آزم نے برملا وہی کام کیوں کر لیا انہیں کیا لگا کہ مسلمانوں میں کیا کمی آگئی ہے یا ان کے ہاتھ پاؤں کتنے باندھے جا چکے ہیں تو اس بنیاد پر ہم اپنی طرف سے اس اعلان کو مسترد کر رہے ہیں صرف مضمت ہی نہیں کر رہے ہیں مسترد بھی کر رہے ہیں اور آئینی طور پر اگر اس کو آگے لایا جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے ہم اس کی بھرپور مضاہمت بھی کریں گے یہ ہمارے آئین ہمارے ایمان ہمارے قرآن کا مسئلہ ہے اور جو قوت بھی قرآن سے ٹکرائے گی ایمان سے ٹکرائے گی وہ یقیناً پاکستان سے بھی ٹکرائے رہی ہوگی تو ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا ہم اس دین کی خاطر اس قرآن کے زیر سایہ ختم نبوت کے لیے اپنی جانے دینے کو سادت سمجھتے ہیں اور اس پر ختم نبوت کے لیے آخری سانس تک انشاءاللہ لڑیں گے جہاد کریں گے اور عقیدہ ختم نبوت کا آئین پاکستان کے اندر جو شکے ہیں ان کی حفاظت اپنے ایک ایک قطرے کے ذریعے سے کریں گے اور حکومت بھول میں نہ رہے جو بھی اس قرآن سے ٹکرائے ہیں اس کو زمانے نے آزمایا ہے کہ اس نے پھر ہمیشہ اپنے بڑوں سے بھی دھوکہ کھایا ہے جو امریکہ کی شکل میں ان سے کام کرواتے ہیں اور پھر ان کے ٹیشیو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں لہذا آج وقت ہے کہ اس طرح کی کوئی روش حکمران نہ اپنائیں کہ جس کی وجہ سے قرآن سے ٹکراؤ لازم آئے یہ امت قرآن سے وفاداری کرے گی قرآن سے ٹکرانے والوں سے کبھی وفاداری نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری سانس تک عقیدہ ختم نبوت پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين لبائک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت چھایا چھایا لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ